ایکس ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ہیلتھ کیر یوٹیوب چینل اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی ریکویسٹڈ ٹوپک ہے کم سے کم میرے سے دو سو سے تین سو لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہوگا کامنٹ کے جریعے یا پھر جو ہے ایمیل کے جریعے بہت سارے سوشل میڈیا پر فیس بک پر یا انسٹرگرام پر یہ ٹوپک ہے ہائٹ بڑھانے کے بارے میں اگر آپ کی لمبائی آپ کے عمر کے حساب سے صحیح نہیں بڑھی ہے تو آپ جو ہے نراش ہو جاتے ہیں جیسے کی اگر سپوز کیجئے آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ انیس سال ہو گئی ہے اور آپ کی لمبائی آپ کے صحیح سے نہیں بڑھی ہے وہ کم ہے کیونکہ اگر آپ کے پیرنٹ جو ہے لمبے ہیں اور آپ کی لمبائی ان سے کم رہ گئی ہے تو آپ جو ہے اس کے بارے میں چنتہ کرتے ہیں تو دوستو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے آج جو میں فورمولا بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی بے سکیمتی فورمولا ہے اور میں نے یہ دونوں چیزیں اکثر ہی آپ کو بتائی ہے لیکن آج جو طریقہ بتاؤں گا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی الگ ہے اور بہت ہی الگ یونیک طریقے سے اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائٹ جینیٹک ہوتی ہے اگر آپ کے ماتا پتا کی لمبائی زیادہ ہے تو آپ کی بھی لمبائی اوویس ہے کہ آپ کی لمبائی زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ کے ماتا پتا کی لمبائی کم ہیں تو پھر یہ ایکسپسنل کیس میں تو ہو جاتا ہے کہ ماتا پتا سے لمبے ہو جاتے ہو آپ لیکن جنرلی نائنٹی پرسنٹ لوگ پھر ماتا پتا کی ہائٹ کہی رہتے ہیں تو ماتا پتا کا رول یہاں پر بہت اہم ہوتا ہے آپ کی ہائٹ بڑھانے میں تو اگر آپ کے ماتا پتا کی لمبائی اچھی تھی اور آپ کی لمبائی اتنی نہیں ہے تو آپ اس نسکے کو جرور استعمال کیجئے اور وہ لوگ بھی جن کی لمبائی کم ہیں لیکن ان کی عمر بارہ سے اکیس سال کے بیچ میں ہیں بارہ سے اکیس سال کے بیچ میں ہیں تب ہی یہ فورمولا کام کرے گا اکیس سال سے ابو کے لئے یہ فورمولا کام نہیں کرے گا پہلے بتا دے رہا ہوں میں مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیس تیس پہنس پہنس کی عمر میں آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی تو وہ بلکل گلت ہے اور فیک ہے کچھ نہیں ہوتا تیس کی عمر میں ہائٹ نہیں بڑھتی آپ کی آپ کی عمر ہائٹ جو ہے بارہ سے اور اکیس سال کے بیچ میں ہی آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ بہت شاندار فورمولا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلٹ کے بٹن کو دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے جا رہی ہے تو دوستو اس میں صرف اور صرف دو انگریڈینٹ کا استعمال کیا ہے ہائٹ بڑھانے کے لئے میں نے یہاں پر اور یہ بہت ہی ٹیسٹڈ فورمولا ہے یہ کافی لوگوں پر میں اجماع چکا ہوں اور کافی ایفیکٹیو ریزیلٹس کے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اشوگندہ اشوگندہ میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اشوگندہ کے بہت سارے پریوگ ہیں میں اولیڈی ڈسکس کر چکا ہوں اگر آپ کو ٹائمنگ کی سمسیہ ہے تو اشوگندہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ کا ویٹ گین کرنے میں بھی اشوگندہ بہت ہی لابکاری ہوتا ہے اشوگندہ پہلی چیز اس میں لینی ہے آپ کو دوسری چیز ہے ستاور ستاوری بھی اولیڈی میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں بہت ساری ویڈیو میں میں نے اولیڈی بتایا ہے ستاوری کے بارے میں بھی تو یہ ستاوری دوسری چیز آپ کو لینی ہے صرف اور صرف دو ہی چیز آپ کو لینی ہے اور تیسری چیز ہے دھاگے والی مشری دھاگے والی مشری کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ دو مستائپ کی مشری ہوتی ہے ایک جس میں دھاگہ نہیں ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوگے کہ اس میں دھاگہ ہے تو دھاگے والی مشریہ آپ کو پنسار کے دکان سے آسانی سے مل جائے گی کرسٹل فوم میں تو تینوں چیزوں آپ کو لینی ہے اب پہلی چیز بات کی کتنی کتنی لینی ہے یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اشوگندہ آپ کو لینی ہے سو گرام ستاور اس کا آدھا لینی ہے پچاس گرام اب یہ دونوں اشوگندہ اور ستاور ملا کے ڈیڑھ سو گرام ہوئے تو ڈیڑھ سو گرام آپ کو مشریہ لینی ہے اور تینوں کو بہت اچھی طریقے سے باریک پاورڈر کر لینا ہے پاورڈر کرنے کے بعد آپ اس کو چھان کر اس کسی اچھی سے بردن میں رکھ لیجئے جہاں پر آپ سیف کر کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ لینا ہے دوستو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتا دوں کی استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو ایک چمچ یعنی آٹھ سے دس گرام اگر آپ کی عمر بارہ سے پندرہ سال کی بیچ میں ہے تو آپ آدھا ہی چمچ لیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کوئی کوئی ڈیسٹن پروبلم نہ ہو کیونکہ یہ کافی ہیوی دوا ہے تو آپ کو آدھا چمچ ہی لینا ہے یعنی پانچ گرام کا اسپاس لیکن اگر پندرہ سال سے اکیس سال کے بیچ میں آپ کی عمر ہے تب آپ کو اس کو ایک چمچ لینی ہے اور وہ دس گرام کا اسپاس ہونا چاہیے مورننگ میں لینا ہے آپ کو اور دودھ کے ساتھ لینا ہے اب دودھ آئے گا یہاں پر بہت major point آگا دودھ کس چیز کا ہونا چاہیے دودھ ہوگا آپ کا camel کا یعنی اس کو کیا بولتا ہے اونٹ بولتا ہے اونٹنی کا دودھ آپ کو چاہیے گا یہاں پر اونٹنی کا دودھ اب کہاں ملے گا اب آپ یہ سوچو کہ اونٹنی کا دودھ کہاں ملے گا تو دوستو اونٹنی کا دودھ آسانی سے ملتا ہے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہو گاؤں میں کہیں پر بھی آپ کو اونٹنی کا دودھ مل جائے گا description میں لنک دینے کی کوشش کروں گا آپ کو description چیک کر لینا آپ ٹھیک ہے وہاں پر بھی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو جو ہے گاؤں میں یا پھر شہر میں کہیں پر اوٹنی کا دودھ نہیں ملتا ہے تو اس کے 99% result آئیں گے اگر آپ اوٹنی کا دودھ کا استعمال کرو گے اس height بڑھانے کے لیے کیونکہ height بڑھانے کے لیے آپ کو اوٹنی کا دودھ چاہیے گا اگر آپ کو weight gain کرنا ہے اسی نسکے سے تو اب آپ کو بھینس کا دودھ بھی چلے جائے گا لیکن بھینس کے دودھ سے height بڑھنا یہ صرف 10% tested ہے 10% پایا گیا ہے کہ height بڑھ جاتی ہے weight زیادہ بڑھے گا آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہو تو ایک بیچ کا solution ہے کہ آپ جو ہے گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں گائے کا دودھ آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کو جو ہے اس میں آپ کو weight نہیں بڑھے گا آپ کی height بڑھے گی اس سے گائے کا دودھ سے بھی تو آپ گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ finally آپ جو ہے بھینس کا دودھ تو استعمال کرے گئی لیکن اس سے اتنا height بڑھنے کے chances کم ہیں اس سے weight آپ کا بڑھ سکتا ہے اگر آپ کو وزن بھی کم ہے تو تو یہ تھا وہ formula جو کہ مجھے آپ کو بتانا تھا بہت ہی شاندار formula ہے آپ ضرور استعمال کیجئے کہ ساری چیزے آپ کو دونوں چیزے تینوں چیزے پنسار دکان پر آسانی سے available ہوتی ہے کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑھتی ٹھیک ہے اور پنسار کے دکان آپ کے کسی بھی زہر میں مل جاتی ہے اور دودھ میں تھوڑا سا یہاں پر پیچ پیچی ماملہ ہے دودھ آسانی سے نہیں مل سکتا ہے اس کا اوٹنی کا تو لیکن وہ آپ کو کرنا پڑھے گا جو گھاڑا اگر آپ کو اپنی height بڑھانی ہے تو آشکرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے اگر پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوست فیملی اور پریوار کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے یہ تک تو چینل کو سبسکرائب بستو کر لیے دھنے والا دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں اب تک کے لیے ٹیک کیر بابائے